السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ How can we improve our reading and writing skills چلیں شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنی ریڈنگ کو بہتر بنائیں گے اپنی لکھنے کو بہتر بنائیں گے اور vocabulary بھی نئی نئی یاد کریں گے سب سے پہلا لفظ ہے is یاد رکھے گا is helping verb بھی ہوتا ہے اور verb بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہے یا ہونا دوسرا take care take care take care کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنا دیکھ بھال کرنا next ہے smile مسکرانا smile مسکرانا give دینا give دینا کوئی بھی چیز دینے کے لیے give کا لفظ استعمال کرتے ہیں see 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 کسی بھی چیز کو دیکھنا یا کسی سے ملنا یاد رکھے گا اگر کسی سے ملنا ہو جب بھی see کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کو دیکھا ہو اس کے لیے بھی see کا لفظ استعمال ہوتا ہے sick بیمار sick بیمار sick بیمار make کا مطلب ہوتا ہے بنانا کوئی بھی چیز بنانے کے لیے make کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کوئی کام کروانے کے لیے بھی make کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا کوئی کام کروانا یا کوئی کام کسی سے کروانا اس کے لیے make کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا make کے دو مطلب ہے ایک تو verb میں آتا ہے اور ایک causative میں آتا ہے جب verb میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز بنانا لیکن جب causative as a causative آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی کام کرانا یا کسی کو کوئی کام کرنا کوئی کام کرنا یا کوئی کام کروانا صحیح ہے next ہے love 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 محبت یا پیار محبت اور پیار کے لئے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے love go go جانا go جانا proud proud فخر کرنا proud فخر کرنا چلے اب چلے اب ہم پیراغراف کو ریٹ کرتے ہیں اور اس کو translate کرتے ہیں سلمان this makes him happy he loves his job he goes home proud ایک ایک دفا دوبارہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر اس کی translation کروں گا سلمان سلمان یہ 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 تھا ہمارا پیراغراف اب میں اس کی پوری پیراغراف کو translation کروں گا سلمان ایک ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے وہ جب بھی وہ مسکرا کے ان سے ملتا ہے یا وہ مسکرا کے انہیں دیکھتا ہے وہ انہیں دوائیاں دیتا ہے نوجوان مریض اسے پسند کرتے ہیں لوگ اس سے ملتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں یا جب بیمار ہوتے ہیں تو لوگ اس سے ملاقات کرتے ہیں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اس سے ملاقات کرتے ہیں وہ انہیں بہتر محسوس کرواتا ہے وہ انہیں اچھا محسوس کرواتا ہے یہ کام اسے خوشی دیتا ہے اسے اس نوکری سے محبت ہے وہ جب گھر جاتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا پیرگراف چلیں اب شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سلمان ایک ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے وہ لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ مسکرا کے ان کے سامنے آتا ہے یا وہ مسکراتا ہے جب ان سے ملتا ہے وہ مسکراتا ہے ان پر تین اردو ہیں یاد رکھے گا کہ وہ مسکرا کے ان کے سامنے آتا ہے یا جب بھی ان سے ملتا ہے تو مسکراتا ہے یا ایک ہوتا ہے نا اکثر لوگ ہوتے ہیں تو وہ جب بھی کبھی ملتے ہیں کسی سے بھی ملتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں تو یہ ڈاکٹر بھی ہے وہ جب بھی کسی سے ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے تو یہاں پہ اسمائل ایز ایڈ دیم کا مطلب کیا ہے وہ مسکراتا ہے ان پر ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر یا کوئی بندہ کبھی کسی پر مسکراتا نہیں ہے لیکن اگر پیرگراف کی پیرگراف میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی وہ جب بھی کسی سے ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے لیکن اگر انڈیویجول الگ سے صرف ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی جائے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ مسکراتا ہے ان کے سامنے یا وہ مسکراتا ہے ان پر یہ دو اردو ہو سکتی ہے لیکن اس پیرگراف کی اردو کیا ہوتی ہے جب وہ کسی سے ملتا ہے تو مسکراتا ہے دیکھیں زمین آسمان کا فرکت ٹرانسلیشن میں ہی گیوز دیم میڈیسن وہ دوائی انہیں دیتا ہے ہی گیوز دیم میڈیسن وہ انہیں دوائی دیتا ہے دی ینگ پیشنٹس لائک ہیم جوان مریض اسے پسند کرتے ہیں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اس سے ملتے ہیں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اس کے پاس جاتے ہیں لوگ اس سے ملاقات کرتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں اگر اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی جائے تو اس پہلا والا جملہ بنتا ہے سی کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر سے کبھی ڈاکٹر کو دیکھا نہیں جاتا ڈاکٹر سے ملاقات کی جاتی ہے تو دی سی ہم دی سی ہم وہ لوگ اس سے ملاقات کرتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں سی ہے تو لاس ٹو پیرگراف کی ٹرانسلیشن ہے اور جو فرس ٹرانسلیشن ہے وہ صرف اور صرف اس کی انڈیویجول ٹرانسلیشن ہے یہاں پہ میکس کا مطلب بلکل بھی بنانا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کسی کو بہتر محسوس کروانا وہ انہیں اچھا محسوس کرواتا ہے وہ لوگوں کو بہتر محسوس کرواتا ہے یعنی انہیں اچھی فیلنگ ہو جاتی جب اس سے ملاقات کرتے ہیں سو وہ انہیں بہتر محسوس کرواتا ہے یا وہ انہیں اچھا محسوس کرواتا ہے یہاں بھی یاد رکھئے گا یہ بھی میکس کا مطلب بنانا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب بتا ہے یہ چیز اسے خوشی دیتی ہے یعنی یہ چیز اسے خوشی دیتی ہے یعنی یہ کام اسے خوشی دیتا ہے اگر پیراغراف میں ہوگا تو یہ کام اسے خوشی دیتا ہے ورنہ اگر انڈیویجول یہ تو یہ اسے خوشی دیتا ہے اب یہ کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے یہ اسے خوشی دیتا ہے صحیح ہے یہ چیز اسے خوشی دیتی ہے یہ اسے خوشی دیتا ہے یہ اس کی ٹرسلیشن ہے اسے اپنی نوکری سے محبت ہے یا اسے اپنی نوکری سے پیار ہے وہ گھر جاتا ہے فخر محسوس کرتا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی چیئر کریں السلام علیکم